تو کہانی کی شروعات ہوتی اور میں ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام ویل فارڈ ہوتا ہے اور یہ آدمی ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جورڈن ہر روز جوب کی تلاش میں ہوتا ہے جس کے بعد اس ایک جگہ پر اس ٹاک پروکر کی جوب مل جاتی ہے یہاں پر ہم اس کے بوس کو دیکھ پاتے ہیں جو کی ایک پروپر یاش اور لڑکی باز آدمی تھا یہاں پر وہ جورڈن کو بزنس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارا مین گول گلائنڈ کو امیر بنانا نہیں بلکہ گلائنڈ کا سہارا لے کر خود کو امیر بنانا ہے اور گلائنڈ کو بس پیپر پر ہی امیر بناو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دن پیت جاتا ہے اور جورڈن کا کام کافی صحیح چل رہا ہوتا ہے جس کے بعد ایک دن آتا ہے جس کا نام بلیک منڈے ہوتا ہے اور اس دن پورے سٹاک مارگٹ کا ریٹ 22% سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے جورڈن کی فارم بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جورڈن واپس بے روزگار ہو جاتا ہے اب جورڈن اپنے کام کو لے کے پھر سے ڈشٹرگ ہو گیا تھا لیکن تب ہی اس کی وائف ایک نیوز پیپر دیکھتی ہے جسے لاکر وہ اسے بھی دکھاتی ہے جس میں جورڈن کو ایک اس ٹاپ بروکر کی جوب دکھتی ہے جس کے بعد جورڈن فوراں اگلے ہی دن اس جوب کو اپلائی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جورڈن کے یہاں پہنچنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کلائنٹس کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے اور انہیں بے وکوب بنایا جا رہا ہے اب جورڈن یہاں کے ایک آدمی سے آ کر ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے بھی ایسی جگہ پر کام کر چکا ہے تب وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ آج کل مارکٹ کی حالت بہت خراب ہے یہاں پر جورڈن اس آدمی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کمپنی کو پھر سے اسی مقام تک لے کر آئے گا اب یہاں پر جورڈن کی اچھے اچھی باتیں سننے کے بعد اسے پھر سے جوپ پر رکھ لیا جاتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جورڈن کے پاس بہت اچھی طریقے سے بات کرنے کی سکل تھی جس کی وجہ سے اپنے کسٹمرز کو اپنی طرف کھیچ لیتا تھا اور اس طریقے سے وہ اپنے اچھی خاصی کمیشن بنا لیتا ہے اب وہ دھیرے دھیرے اتنا اچھا کمانے لگتا ہے کہ اس نے ایک خود کے لیے چمچماتی کار بھی خرید لکھی تھی اب سین چینج ہوتا اور ہمیں جورڈن کو ایک رسٹورینٹ میں دکھایا جاتا ہے اس کے پاس ایک آدمی ٹومی آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں سیم بیلڈنگ میں رہتے ہیں یہاں اگر وہ جورڈن سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کیا کام کرتے ہو جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایک سٹوک بروکر ہوں اس بات سے ڈالی کو بھی سواس نہیں ہوتا کیونکہ اس ٹائم مارکٹ کی حالت کافی زیادہ خراب چل رہی تھی اور ایسے ٹائم پر بروکر بن کر ایک جیگوار کار خریدنا ایک آم آدمی کے باس کی بات نہیں تھی جس کے بعد اب ڈانی جونی سے اس کی سیلری پوچھتا ہے جس پر وہ مہینے کے ستر ہزار ڈالر کے آس پاس بتاتا ہے لیکن اس بات سے ڈانی کو بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا یہاں پر ڈانی کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس بات کا کوئی پروف ہو تو میں ابھی اپنی جوب چھوڑ کر تمہارے ساتھ کام کرنے لگوں گا تب جورڈن اسے اپنے پچھلے مہینے کی سیلری سلپ دکھاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد ڈانی حیران رہ جاتا ہے جس کے بعد وہ فوراں اپنے باس کو فون لگا کر ریزائن کر دیتا ہے جس کے بعد افسی شینج ہوتا ہے جہاں پر ہمیں جورڈن کو اس کے کئی دوستوں کے ساتھ دکھا جاتا ہے یہاں پر جورڈن اپنے دوستوں میں سے ایک کوئی پن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پن کو بیچو اس کے کئی دوست بہانے بنا لگتے ہیں کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں جس کے بعد اس کا ایک دوست پن لیتا اور جورڈن سے کہتا ہے کہ مجھے تم ایک پیپر پر اپنا آٹوگراف دو جب جورڈن کہتا ہے کہ میرے پاس پن نہیں ہے تب وہ اسے وہی پن واپس کر دیتا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ہمیں سیلز کی ایک بہت امپورٹن سیکھ ملتی ہے کہ کسی چیز کو بیچنے سے پہلے اس کی ڈیمانڈ بنانا بہت ضروری ہے اب اس طریقے سے جورڈن نے اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی جو کی بہت اچھا کام کرتے تھے اب اس کے بعد یہ لوگ اپنے کلائنس کو بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنے کو کہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا اچھا خاصا پروفٹ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے جورڈن نے اپنے لیے بہت اچھا خاصا پیسہ بنا لیا تھا جس کے ساتھ ساتھ اسے ڈرکس اور لڑکیوں کی بھی عادت پڑتی جا رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے ان سب کا ایڈکٹی بنتا جا رہا تھا کچھ دن بعد جورڈن دیکھتا ہے کہ اس کا نام فاکس بیکزین میں آ چکا ہے لیکن اس آرٹیکل میں اس کے بارے میں بہت ایک نیگٹیو باتیں لکھی ہوئی تھی لیکن اس کا اثر ایک دم اُلٹا ہوتا ہے اب جورڈن کے بارے میں ایسے آرٹیکل دیکھنے کے بعد اس کی بہت زیادہ پبلسٹی ہو جاتی ہے اور اب وہ پہلے سے بہت زیادہ فیموس ہو جاتا ہے اب اس کے بارے میں ایک جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جورڈن ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جس کا نام نیومی ہوتا ہے یہاں پر جورڈن نیومی سے بات کرتا ہے اور اس دوران جورڈن کو نیومی بہت پسند آ جاتی ہے جس کے اگلے دن جورڈن اور نیومی اپنی ڈیٹ پر بھی جاتے ہیں جہاں سے نیومی جورڈن کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے جہاں پر یہ دون ایک دوسری کے ساتھ انٹیمنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دن جورڈن کی وائف ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے پکڑ لیتی ہے اور اب وہ فائنلی جورڈن کو ڈیوارس دے دیتی ہے لیکن جورڈن کو اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور وہ فائنلی نیومی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے شادی کے بعد وہ نیومی کے بہت بڑی یارڈ گفٹ کرتا ہے اور یہ لوگ اپنا ہنیمون اسی یارڈ پر مناتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں سین 18 مہینے بعد کی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ایک صبح نیومی جورڈن کے پاس آتی ہے اور اسے فوراں لڑنے لگتی ہے یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ ان دونوں کے لڑائی اس وجہ سے ہو رہی تھی کیونکہ جورڈن ٹرکس کا بہت بڑا ایڈکٹ بن چکا تھا اور اس وجہ سے وہ اپنی وائف اور بیٹی پر بلکل دھیان نہیں دیتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فبی آئی کی نظر بھی اب جورڈن پر تھی کیونکہ انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا تو اب اس کے بعد سے فبی آئی والے بھی جورڈن پر نظر بنائے ہوئے تھے ادھر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جورڈن اپنے ان لیگل مارکٹنگ کی مدد سے 22 ملین ڈالر کمار رکھے تھے اور ایسا دیکھنے کے بعد اپ بی آئی والے دنگ رہ جاتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ بھی جورڈن سے ملنے کے لیے اس کی یارڈ پر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر جورڈن اپ بی آئی والوں کو رشوت دینے کی بات کرتا ہے لیکن سارے اپ بی آئی آفیسر صاف صاف انکال کر دیتے ہیں جس کے بعد ان دونوں میں تھوڑی جھڑپ بیو تھی اور پھر وہ آفیسرز وہاں سے چلے جاتے ہیں اب جورڈن کافی چندت ہو چکا تھا کیونکہ اسے اب پتہ چل جکا تھا کہ اب ایف وی آئی بھی اس کے پیچھے لگ چکی ہے جس کی وجہ سے جورڈن سیدھا سویزر لینڈ چلا جاتا ہے جہاں پر وہ سویز وینک میں نیومی کے نام سے ایک ایک اگاؤنٹ کھلواتا ہے اور اس میں اپنے سارے پیسے ڈیپوزٹ کروا دیتا ہے اب اس کے بعد ہم جورڈن کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک فون آتا ہے یہاں پر ڈیٹل کا فون آتا ہے وہ جورڈن کو بتاتا ہے کہ تمہارا دوست پکڑا جا چکا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایف وی آئی کے دوارہ اس کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے اب جورڈن کو ڈر تھا کہ کہیں اس کا دوست سے ایف وی آئی کو سب کچھ سچ نہ بتا دے اور اسی بات کرنے کے دوران اس کا ڈراؤ اوورڈوز لینے کی وجہ سے اسے چکر آ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ وہیں زمین پر گر جاتا ہے اب وہ جیسے تیسے رینگ دی ہوئے اپنی کار تک پہنچتا ہے اور پھر ٹونی کی گھر تک جاتا ہے یہاں پر وہ ٹونی سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پہلے بریڈ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا لیکن یہاں پر ڈرکس کی وجہ سے ٹونی کی بھی حالت کافی خراب تھی اب اگلے دن جب جورڈن کی آگ کھلتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے دو پولیس والے ہیں وہ اسے باہر لے جاتے ہیں اور اس کی گاڑی دکھاتے ہیں جس کی غالت بہت زیادہ خراب تھی اصل میں جب وہ نشے میں تھا پچھلی رات میں تب وہ اپنی کار کو چلا رہا تھا جس کے دوران اس نے اپنی کار کی یہ حال کر رکھی تھی اب اگلے دن ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جورڈن اپنے فادر کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر اس کے فادر اسے یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب اسے یہ کام بند کر دینا چاہئے کیونکہ اسے جتنا کمانا تھا وہ کما چکا ہے اور اب اس کے آگے کی کمپنی ڈونی سمالے گا جس کے بعد جورڈن یہ بات مان جاتا اور اگلے دن وہ کمپنی پر استیفہ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے یہاں پر جب وہ اپنی یہ سپیچ دیتا ہے تب وہاں کے سارے ایمپلوئیز بہت ایموشن ہو جاتے ہیں یہاں پر جورڈن اپنی پوری کہانی بتاتا ہے کیسے کیسے اس نے اس کمپنی کی شروعات کی اور اسے کس مقام تک لانے اس نے کتنی محنت کی لیکن یہاں پر اس کی باتیں سن کر اس کے ایمپلوئیز ضرور رہے تھے جس کی دیکھنے کے بعد وہ اپنا مند بدل لیتا ہے اور فائنلی وہ کمپنی کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایسی بات سننے کے بعد وہاں کے سارے ایمپلوئیز خوش ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں بریڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی سزا کاٹ کر واپاس آ چکا تھا جوڈن کافی خوش تھا کیونکہ اس نے وی آئی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا جس کے بعد اب سارے لوگ مل کر جوڈن کی یارڈ پر پارٹی کرتے ہیں لیکن بریڈ اب آگے جوڈن کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کے پیسے کمانے کا طریقہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد ہمیں تین سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے یہاں پر جوڈن کے پاس ایک فون آتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ نیومی کی آنٹ جس کے نام اس نے سویز بینک میں ایک آنٹ کھلوائے تھا ان کی موت ہو چکی ہے جس کے بعد جوڈن ترن سویز بینک میں فون لگاتا ہے جہاں پر وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ جوڈن کو ترن سویز بینک میں پہنچنا ہوگا ورنہ یہ سارا پیسہ سیز کر دیا جائے گا جس کے فورن بعد یہ لوگ اپنی بورٹ کو سویزر لینڈ کی طرف پونٹ دیتے ہیں اب ان سب کے ٹریول کرنے کے دوران ان کو ہی سمندر میں رات ہو جاتی ہے جس کے بعد سمندر میں ایک زوردار توہان بیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا یورڈ پورا کا پورا پلٹ جاتا ہے اور تب ہی ایک رسکیو پلین وہاں پر آ کر ان سب کو بچاتا ہے اب سارے لوگ کافی خوش تھے کیونکہ ان کی جان بچ گئی تھی لیکن یہیں بیٹے بیٹے زورڈن ایک پلین کو دیکھتا ہے جس میں آگ لگتی اور وہ پلین وہی پر کریش ہو جاتا ہے اور وہ ایسا دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شور کا یہ کس آ رہا ہے کہ وہ لوگ سویز بینک نہ جائیں جس کی وجہ سے جورڈن سویز بینک جانے کا ارادہ بدل دیتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لگ لگ دو سال بھی چکی تھے جس کے بعد سے جورڈن نے ابھی تک ڈرکس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے ہیں جورڈن ابھی ایک فائننسیل ایڈوائزر بن چکا تھا تب ہی وہ ایک پروموشنل ویڈیو شوٹ کر رہا تھا لیکن تب تک اپ بی آئی آ کر اسے وہاں پر پکڑ لیتی ہے اصل میں جس سویز بینک کے ایمپلائی کی مدد سے اس نے سویز بینک پر امائیک اکاؤنٹ کھلوایا تھا اس کو پولیس نے آرشٹ کر لیا تھا اور اس نے سب کچھ ساسا چوگل دیا تھا اب کورٹ میں جورڈن کے اوپر دس ملین ڈولر کا فائن لگائے جاتا ہے اب ایسا سننے کے بعد جورڈن کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے پاس اتنی سارے پیسے نہیں تھے جس کے بعد تب جورڈن سے ملنے کے لیے ڈونی آتا ہے یہاں پر وہ جورڈن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بیل کے پیسے دے دیئے ہیں اور ایسا سننے کے بعد جورڈن کافی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے فرنڈ ڈونی کو گلے سے لگا لیتا ہے سب اچھا ہی آ رہا تھا لیکن تب ہی اسی راہ جورڈن کے گھر پر نیومی آتی ہے اور وہ جورڈن سے ڈی وارڈز مانگتی ہے یہ سن کر جورڈن باکھلا جاتا اور وہ ایک بار میں ہی بہت سارے ڈرکس لے لیتا ہے جس کے بعد وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر اپنی کار سے نکل جاتا ہے لیکن وہ کافی نشے میں تھا وہ اپنی گاڑی کو ریورس کرتے ٹائم وہ ایک تیوار سے اپنی کار کو ٹھونگ دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر نیومی آتی ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب اگلے دن اسے آفیس جانے سے پہلے اپ بی آئی والے جورڈن کے باڈی پر ایک مائک سٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ انہیں جورڈن کے دوستوں کے خلاب بھی ثبوت مل جائے جس کے بعد جب جورڈن اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک پیپر پر چھپکے سے لکھ دیتا ہے کہ میری باڈی پر مائک فٹ ہے اس وجہ سے تم مجھ سے کوئی بھی راز والی بات مت کرنا اب اگلے دن جب جورڈن اٹھتا ہے تب وہ دیکھتا کہ اس کے گھر پر وہی اپ بی آئی والے وہی پیلا پیپر لے کر آئے ہوتے ہیں اور اسی بات کے لئے جورڈن کو پھر سے ارشت کر لیا جاتا ہے اور اسے دوران جورڈن کے آفیس میں بھی شاپا پڑتا اور اس کے آفیس کو بھی سینز کر دیا جاتا ہے جس کے بعد اب کوٹ جورڈن کو تین سال کی سزا سما دیتا ہے اب مووی کے لازٹ میں میں دکھا جاتا ہے کہ جورڈن اپنی سزا کاٹ کر آ چکا تھا اور اس نے ایک سیمینار اورگنائز کیا تھا اور یہاں پر یہ مووی ایک بہترین لائن کے ساتھ ختم ہوتی ہے جہاں پر جورڈن پربلک سے کہتا ہے کہ سیل میدی سپین اور اسے کو دکھاتے کے لئے اس مووی کا یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے